پریشانی تھی پاکستانی سٹوینٹس کے اندر پاکستانی کمیونٹی میں غصہ بھی تھا کلپس بھی آتے تھے کہ ہمیں یہاں سے نکالیں سارے ممالک نے اپنے باشندوں کو نکال لیا ہے پاکستانیوں کو کیوں نہیں نکالا جا رہا ہمیں پاکستان واپس جانا ہے ایک دباؤ تھا اچھا یہ وقت کے ساتھ دباؤ میں کمی آئی اور اس وقت سب سے زیادہ جو ریکوری ہے وہ چین میں ہی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ہی وہاں کے اندر ہوئی ہے اب پاکستان آنے کا جو پریشر ہے خواہش تو ظاہرے ہوگی ہوگی لیکن کتنی خواہش ہے آپ میں کتنا پریشر پاکستانی کمیونٹی میں سٹوینٹس میں کہ ہمیں پاکستان آنا ہے کیونکہ اب جب سے نیوز آئی ہے پاکستان میں جو وائرس اب آوٹ بریک ہو گیا وہاں پہ بھی ٹوئی ٹوئی اور ٹوئی ٹوئی آئی تنگ لوگ اس کا ویکٹم ہو جگئے ہیں تو اس کے بعد سے بلکل خموشی ہو گئی ہے کیونکہ اگر کمپیر کیا جائے پاکستان اور چائنا کو تو چائنا is more stronger دن پاکستان اور چائنا نے جس طرح سے اس کو overgun کیا ہے پورا لوگ ڈاون کر دیا تھا ابھی ایک تھوڑے سے ہی پیشنٹ سے انہوں نے لوگ ڈاون کر دیا تھا پاکستان میں تو صرف سکولز وغیرہ بند کی ہیں باقی آففیس اور باقی چیزیں تو کھلی ہیں وائرس کو تو نہیں پتا کہ اس نے کہاں جانا ہے لیکن یہاں پہ everything was closed اور پاکستانی کمیٹی یہاں پہ اب تو میرے نہیں خیال سے کچھ کہہ رہے کہ واپس آنے ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ سب میں اب کہہ کر کے تھک گئے تھے کافی زیادہ لوگ اور اس کے بعد جو سے پاکستان میں آت بریک ہوئے تو کوئی سوچ نہیں کہہ رہا ہے یہاں پہ ہالا ٹھیک ہو رہے ہیں تو کسی میں خاص کوئیش نہیں ہے وہ واپس آئے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں تو کسی کے خواہش نہیں رہی کہ پاکستان واپس آئیں وہیں آن لائن ایڈوکیشن چل رہی ہے وہیں سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جو پاکستانی کاؤنسلیٹس ہیں پاکستانی ایمبیسی وہاں کی جو انہوں نے اسٹرٹیجی بنائی تھی پاکستانی کمیونٹی کو انوالف کرنے کی پاکستانی سٹورنٹس کو انوالف کرنے کی بزنس مینس کو انوالف کرنے کی اس پورے بوران سے جو اس وقت چائنہ میں تھا اور جو کیا چائنہ میں بہت کم ہو گیا ہے ہوتا جا رہا ہے ان کی سٹرٹیجیز سے آپ مطمئن تھے پاکستان کے اقدامات سے مطمئن تھے یا کوئی ایسی شکایت کوئی ایسا معاملہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے بی بی اچھلی جب آؤٹڑک ہوا تھا تو جب پاکستان کی ایمبیسی تھی وہ تو بلکل بھی کانٹیکٹ میں نہیں تھی وہ کچھ دو چار لوگ تھے جن سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اس کے بعد وہ بھی کانٹیکٹ ختم کر دیا وہ ان کی تھوڑی سی ریسپانسبلیٹی میں گاؤں گی کیونکہ اس وقت ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ ہم لوگ بہت ڈرہے ہو گئے تھے اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو اس وقت پاکستانی کومنیٹی کو اسٹورنٹس کو کسی چیز کی ضرورت پاکستانی ایمبیسی کام پہ ان کی گورنمنٹ بہت اچھا ڈیل کر رہی ہے مہر آپ کی طبیعت کیسی ہے کتنے دن سے آپ چین میں ہیں اور وہاں آپ جس یونیورسٹی کے اندر ہیں وہاں جو پاکستانی طلبہ آپ کے ساتھ ہیں آپ ان سے رابطے میں ہیں صورتحال کیا ہے اس وقت چین میں اس وقت تو جو چائنہ ہے آؤٹ بریک ہی یہی سے ہوا تھا وہاں سے اور اب وہ حالات کافی زیادہ بہتر ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے نیوز آ رہی ہیں میں سورسز کی طرف پتہ لگ رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ جتنے لوگ بیمار ہوئے تھے اور جتنے لوگوں کی ڈیٹ ہوئی ہے ان سے زیادہ جو ریٹ ہے اب وہ ریکاوری میں جا رہا ہے لوگ ریکاوری کی طرف آ رہے ہیں وہ سناتا ہے کہ ایک ایمرجنسی ہاسپٹل بنایا تھا بہت جلدی آٹھ دن دس دن کے اندر ہاسپٹل بنایا تھا وہ ہاسپٹل بند کر دیا ہے ملہ پیشنٹ ہی نہیں ہے ہاسپٹل بند ہو گیا ہے واقعی گراؤنڈ پر یہی صورتحال ہے ایک ہاسپٹل نہیں دو ہاسپٹل کنسٹرکٹ ہوئے تھا اور وہ دونوں وہان میں تھے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل بند ہو گئے ایمرجنسی اس لیے بند ہوئی ہے کیونکہ اب کیسز آنا بند ہو گئے ہیں اور جتنا لوگ جب پہلے کہ جب بیمار تھے ان لوگوں میں ریکاوری آنا شروع ہو گی اس لیے ایمرجنسی کلوز اچھے اب یہ بتائیے مجھے آپ تھوڑا صحت من لگ رہی ہیں آج سے جب چند ہفتوں پہلے یا ماہ پہلے آپ سے گفتگو ہوئی تھی آپ زیادہ پریشان تھیں آپ کے چہرے پر سکت پریشان ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ آپ کا علاج پروپر طور پر ہوا ہے یہ میرا خیال ہے آپ تو اس میں کوئی علاج والے معاملے میں نہیں دی صرف آپ کو اپنے ہاسٹل کے روم میں محدود کر دیا گیا تھا اور آپ جیسے بہت سارے سٹوڈنٹس کو محدود کر دیا گیا تھا بہت بہت شکریہ مہر بہت بہت شکریہ آپ خیریہ سے پاکستان یہ شروع چین سے ہوا چین کے شہر وہاں سے شروع ہوا وہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی ہیں فسے رہے اب بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں چین میں کہا جا رہا ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف ہے مجوی طور پر جو اب تک لوگ اس میں ہلاک ہوتے رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کی تعداد بتائی جائے رہی ہے پانچ ہزار چار سو چالیس اب تک دنیا بھر میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جب پاکستان کے اندر بھی یہ وائرس کابو پا لیا جا لیکن پاکستان میں صورتحال ہے کیا مجموعی طور پر کہا جا رہا ہے انیس ہزار سے زیادہ سسپیکٹ کیسز ہیں یعنی کہ انیس ہزار سے زیادہ پاکستانی جن کے اندر سسپیکٹ پیشنٹس ہیں وہ اور جو پاکستان میں آ رہے ہیں زیادہ تر طافتان بورڈر کے سائٹ سے آئے ہیں کہا گیا ہے آج تھوڑے دیر پہلے میری بلوستان کے سی ایم جام کمال صاحب سے بات ہوئی تھی وہ بہت بڑے اقدامات دے رہے ہیں لیکن بارل بیچینی ہے پاکستانیوں کے اندر اور بیچینی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ کھانا پروپر نہیں دیا جا رہا کیم میں رکھ دیا گیا ہے کیم میں رکھنے کے بعد ہوگا کیا کرنا کیا ہے بلدب آگے کیا ہونا ہے بس چودہ دن رکھنا ہے کھلانا کھلانا کوئی دوا کوئی انجیکشن کیا ہے تو وہ سٹیپس کلیر نہیں کر رہے اور کچھ جگہ پہ کلیر ہو بھی رہے تو وہ پاکستانی اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے اپنی فیملی کے پاس انہیں جانا ہے والا کے پاس جانا ہے بیگم صاحبہ کے پاس جانا ہے بچوں کے پاس جانا ہے یہ بچے ساتھ ہیں تو ان میں پریشانی ہے ساتھ رہ نہیں سکتے